ذرا داخلہ وزیر صاحب کی کرتے ہیں کیونکہ الیکشن کا سما ہے اور الیکشن کے سما کے دوران جمہو کشمیر کی بات نہ کی جائے تو شاید معاملہ اٹکتا ہوا نظر آ رہا ہے لیکن اب کی بار دوہزار چوبیس کے انتخاب آتے ہیں جمہو کشمیر کے معاملات سرچڑ کر بور رہے ہیں وزیر اظم سے لے کر وزیر داخلہ تک لگاتار بیانات دے رہے ہیں اور وزیر داخلہ کا ایک اور بیان جمہو کشمیر کو لے کر سامنے آیا ہے جمہو کشمیر بہت جلد تشدد سے پاک ہوگا پر امن ریاست کا خواب پورا ہوگا داخلہ وزیر کی طرف سے بڑا بیان دیا گیا ہے کہتے ہیں کہ یو پی اے حکومت سے زیادہ کہیں پر بھی ایک فوجی بھی تینات نہیں کیا یہ ساری باتیں خصوص انٹرویو کے دوران ایک میجی ٹیلویجن چینل کے ساتھ سامنے آئی ہیں اور جمہوری طرز عمل کو یقینی بنانا یا جمہوریت کو بحال رکھنا ان کے مطابق کی کوششیں موجودہ وقت میں یا موجودہ حکومت نے سب سے زیادہ کی ہیں آپ کو یاد ہوگا کہ انتخابی تشہیر کے دوران ہم آپ کو بار بار اس پروگرم کے ذریعے بتا رہے ہیں کہ وزیر داخلہ ہو وزیر آزم ہو وزیر دفاع ہو یا دیگر مرکزی وزیرہ ہو تین سو ستر جمہور کشمیر کے سیکیورٹی موجودہ جو پولیٹیکل سیچویشن ہے اس پر ہر ایک ریلی ہر ایک پروگرام ہر ایک کنونشن میں ملک کی مختلف ریاستوں اور یوٹیز کے دوران نوٹ ٹو ساؤتھ خوب تجزیہ اور تفسرہ ہو رہے ہیں بات چیت کی جارہی ہے بیانات دیے جارہے ہیں حوالہ جمہور کشمیر کا دیا جارہا ہے کہیں پر تین سو ستر کے نام پر ووٹ اور یہ ساری چیزیں مختلف سیاسی جماعتیں کر رہی ہیں اور ایسے میں جمہور کشمیر کے اندر بھی لوگ سبا انتخابات کی تشیر یا سیاسی سرگرمیاں اروج پر ہیں کچھ دیگر معاملات کو لے کر بھی چیزیں ہیں لیکن اس خصوصی انٹرویو کے دوران جمہور کشمیر کی موجودہ سلامتی صورتحال کی اقاسی کرتے ہوئے مرکزی وزرداخلہ امیت شاہ کے مطابق دس پرسوں میں جو حکومت جو آج کے وقت میں ہے جو تقریباً بہتر سو کے آس پاس دوہزار چار سے دوہزار چودھا میں ہلاکتو کا ڈیٹا پہنچ گیا تھا یا آکڑے تھے یا جو ٹیرر ریلیٹیڈ انسیڈنٹ سے یہی دہشت گردانہ جو کاروائیاں ہیں اس طرح کے واقعات میں پانچ ہزار سے زیادہ کیسیز کم ہوئے ہیں جس کا مطلب یہ ہے ان کے مطابق دوہزار چودھاں سے چوبیس تک دوہزار آٹھ سو انتیس جو کیسیز تھی وہ چار سو پندرہ تک پہنچ گئے اسی طریقے سے شہری ہلاکتوں کی جہاں تک بات ہے تو آداد و شمار پیش کیے کہ تین سو اس کے علاوہ اٹھارہ سو لیکن سیکیورٹی فورسز کی جو جن اہلکاروں نے اپنی جان جم کشمیر میں گوائی ہے وہ بھی بہت حق تک نیچے جو تئیس سو پلس تھی آج کے وقت میں وزرداخلہ کے مطابق ساڑھے پانچ سو کے آس پاس پہنچ گئی ہے جو بتاتا ہے کہ صورتحال یکسر تبدیل ہوئی ہے اور ان تمام فیصلوں کو جو پانچ اگس دوہزار انیس یا اس کے آس پاس لیے گئے ان کی تائید کرتے ہوئے اور کو ڈیفینڈ کرتے ہوئے بھی اس خصوصی انٹیویو کے دوران مرکزی وزرداخلہ آمیت شاہ نظرائے جہاں پر پولیٹیکل اور سیکیورٹی دونوں سیچویشنز پر گفتگوٹ کی جا رہی تھی داخلہ وزیر کا بڑا بیان کہ فوجیوں کی تعداد اتنی ہے جو منموان سنگھ صاحب کی حکومت میں رکھی گئی تھی نہ تو کم کی گئی نہ تو بڑھائی گئی اور جو لوگ جیل خانے کی ذکر کرتے ہیں دراصل انہیں جیل اور اپن فضا کا حال پتا ہے لیکن اس کے باوجود بھی ماحول کو اس طریقے کے بنانے کی کوشش گئی ہے فیلال صورتحال داخلہ وزیر صاحب کا ماننا ہے کہ بہت جلد نارمل ہو جائے گی ایک نارمل سٹیٹ کی طرح جمہور کشمیر بھی بیہیو کرے گا لیکن حالات بدلتے ریج بدل رہے ہیں اور بدلتے حالات کے بیچ دیموکریٹسک پروسس یعنی جمہوری نظام کو مزید مضبوط کیا گیا اور پنچائد بلدیاتی اداروں کے انتخابات کیے گئے جو کافی دنوں تک چلے ہیں اور اب سب کی نظریں جو لوگ سبا کے بعد سٹیٹ اسیمبلیوں پر بھی ہے جس کی بہت جلد اناؤسمنٹ کی جا سکتی ہے تو یہ تھی بات